شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہو کہتے ہیں جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ کل اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مسلمان ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کی حفاظت اس مقام پر کرے جہاں ان کے لیے بھرایا جاتا ہے کیونکہ یہ ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں اور بے شک اللہ نے اپنے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر کیے ہیں تم میں سے ہر ایک کی اس کے گھر میں مزد ہونی چاہیے اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دوگے جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں نماز عطا کرتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوگے اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے میں نے دیکھا کہ نماز سے وہی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمیوں کا سہارہ دے کر مسجد کی طرف لایا جاتا یہاں تک کہ اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے یا اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے ہماری صورتحال تو یہ تھی کہ ہم مسجد کی طرف آتے وقت قریب قریب قدم رکھتے تھے تاکہ کسرت قدم کی وجہ سے نیکیاں زیادہ ہو جائیں اور بے شک آدمی کی جماعت کے ساتھ بڑی ہوئی نماز اکیلے بڑی ہوئی نماز سے پچیس گناہ زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے